خبر ہے اسلام آباد سے بنی گالا میں خیبر پختنخواہ کے ایڈ ہاک ٹیچرز کا احتجازی دھرنا جاری ہے مظاہرین کے چار مطالبات منظور کر لیے گئے ایک پر ڈیڈ لاک برقرار ہے اسد عمر کا یہ کہنا ہے کہ مظاہرین کے جائز مطالبے پر عمران خان بھی ساتھ ہوں گے بجٹ میں دیکھیں گے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں اسد عمر نے کہا ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں سات ازا کی وقالت کروں گا خبر دے رہے ہیں آپ کو اسلام آباد سے بنی گالا میں خیبر پختنخواہ کے ایڈ ہاک ٹیچرز کا احتجازی دھرنا جاری ہے مزید افصلا جانیں گے عمر جرٹ امارس موجود ہیں عمر بتائے گا کیا مطالبات ہیں ان کے یہ خیبر پختنخواہ کے استادزہ ہیں جن کا بنی گالا میں گزشتہ روز سے احتجاز جاری ہے اور کل تین بجے وہ یہاں آئے تھے اور کل رات جو بارش ہوئی اور صبح جو بارش ہوتی ہے اس کے باوجود یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ بنیادی طرق پانچ مطالبات تھے جن میں ایک تو جو یہ ایڈ ہاک ٹیچرز ہیں ان کو ریگولرائیزیشن کرنے کا مطالبہ تھا تقری سے سینیارٹی تک کا مطالبہ تھا اور خواتین ایڈ ہاک ٹیچرز کو درانے زچگی چھوٹیوں کی تنخواہ میں پٹوتی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ تھا اور دو سو پچاس ایڈ ہاک ٹیچرز کو شکاس نوٹسز جاری ہوئے تھے وہ بھی برطرف ان کو بھی نوٹسز کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایک ان کا مطالبہ تھا کہ ایڈ ہاک ٹیچرز اور جو سی پی فنڈ ہیں ان کو دیا جاتا ہے پینشن کی وجہ اس کو ختم کیا جائے ابھی یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں بنیگالہ میں اور ان کے مذاکرات بھی جاری ہیں پہلے ان کی کل افواہ چودری سے ملاقات ہوئی مراد سعید وہاں پر گئے اس کے بعد پھر عمران خان سے ان کے وفت کی ملاقات ہوئی جس کے بعد آج گیارہ بجے کے قریب ایک وفت ان کا خیبر پختونخواہ کے ایڈنسٹریشن سے بھی ٹیکٹری تعلیم منسٹر جو تعلیم کے ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جس میں ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ان کے جو چار مطالبات ہیں ان کو کیپی کے حکومت نے منظور کیا جبکہ ایک جو مطالبہ ہے سی پی فنڈ کو ختم کرنے کا اس پر مذاکرات چل رہے ہیں اور ابھی دوسرا دور بھی تھوڑی در پہلے جو ہے وہ ختم ہوئے اور ابھی اس پر کوئی ٹھیک ہے مساکرات کے سلسلہ جاری ہے اور دوسرا دور ختم ہو چکا ہے امرجد بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے